نحمدہ و نسلی على رسولی کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اہم سوال کہ اگر کوئی نماز میں سورت الفاتح کے ساتھ سورت پڑھنا بھول جائے تو اس سورت میں کیا کرنا چاہیے تو اس سے پہلے ایک اصول ذہن میں رکھ لیں کہ فرض نماز کی چار رکعات میں سے پہلی دو رکعتوں میں سورت کا ملانا واجب ہے آخری دو رکعتوں میں سورت الفاتح کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں تو پہلی دو رکعتوں میں اگر کوئی سورت الفاتح کے ساتھ سورت پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس سورت میں آخر میں سے دسہف کرنا پڑے گا نماز ہو جائے گی اگر کوئی فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں سورت الفاتح کے ساتھ سورت پڑھ لیتا ہے ویسے دو سورت نہیں پڑھنی جائیے تھی لیکن اگر کوئی سورت پڑھ لیتا ہے تو اس سورت میں آخر میں سجدہ صاحب نہیں کرنا پڑے گا نماز ہو جائے گی اسی طرح سنت نماز یعنی سنت موقعہ غیر موقعہ نوافل سنت موقعہ ہوں یا غیر موقعہ یا نوافل چار رکعت میں چاروں رکعتوں میں سورت الفاتح کے ساتھ سورت کا پڑھنا جو ہے واجب ہے اگر کوئی سورت الفاتح کے ساتھ سورت نہیں پڑھتا تو اس سورت میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا سجدہ صاحب جو ہے واجب ہے نماز ہو جائے گی اب سنت موقعہ جو ہوں وہ کسے کہتے ہیں یہ بات بھی سمجھنے سنت موقعہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقید فرمائی ہے آپ نے ساری زندگی وہ بقائدگی کے ساتھ جو ادا کی ہیں اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں جسنا فجر سے پہلے فجر کے دو فرس سے پہلے دو رکعات سنت موقعہ ظہر کے چار فرس سے پہلے چار رکعات سنت موقعہ اور بعد میں دوز رکعات سنت موقعہ اسی طرح مغرب کے تین فرس کے بعد دو رکعات سنت موقعہ اور عیشہ کے چار فرس کے بعد دو رکعات سنت موقعہ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی جند رات میں بارہ رکات نماز یہ پڑھے گا اللہ پاک اس کے لئے جندت میں گھر جو تعمیر کر دیں گے تو اس لئے سنت موقعہ جو ہے وہ لازم ہیں ان کو ادا کرنا لازم ہے یہ پڑھنی چاہیے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تحقید فرمائی ہے اور آپ نے ساری زندگی یہ ادا کی ہیں آپ سنت غیر موقعہ کسے کہتے ہیں کہ جسنا عصر سے پہلے چار رکات سنت غیر موقعہ عیشہ کے چار فرز سے پہلے چار رکات سنت غیر موقعہ تو ان کی حیثیت جو ہے وہ بھی نبافل کی ہوتی ہے تو ان کو کوئی ادا کر دے تو ثواب ہوگا اگر کوئی ادا نہ کرے تو وہ گناہ گار نہیں ہے تو اس سے ایک اصول یہ پتا چلا کہ سجدہ صاحب جو ہے وہ کس وقت واجب ہوتا ہے کہ جب نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے اور اسی مثال میں نے دے دی ہے کہ جسنا صورت الفاتح کے ساتھ صورت کا ملانا جو ہے وہ واجب تھا تو فرز کی پہلی دو رکات اور سنت موقعہ غیر موقعہ نبافل کی چار رکات میں سے اگر کسی رکات میں بھی اگر صورت نہ پڑی جائے صورت الفاتح کے ساتھ صورت پڑھنا کر کوئی بھول جائے تو صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا فرز کی آخری دو رکاتوں میں اگر کوئی صورت الفاتح کے ساتھ صورت نہیں پڑھتا تو صورت صاحب واجب نہیں ہوتا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس صورت میں بھی صورت صاحب جو واجب جو ہے وہ نہیں ہوتا تو اللہ پاک ہمیں دین کے مسائل سیکھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جس کی بلائی کا ارادہ کرتی ہے اسے دین میں سمجھ بوجتا کر دیتی ہے مسائل سننے کے بعد اس کو آپ شیر بھی کریں تاکہ یہاں بلے صدقہ جاریہ بن جائے وما علینا اللہ بلاغ المبین